میں آپ لوگ کو لائف شیئر کر دیتا ہوں جو بچے ہم چلائف جڑ گئے ہیں ہمارپita good evening ہم پتی good evening میں لائف شیئر کر دیتا ہوں ہم پتی 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 ہمارے میں نے سیئر کیا تھا کہ 11 والے جو ہیں وہ بھی کچھ بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ پاس تھوڑا ٹائم کم تھا آج لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو دیکھیں گے ایکشل یہ سیون تھارٹی سے ہی بیچ ہے تو آج یہ پلاننگ تھا یہ دس دن سے کاری بند تھا یہ بیچ ٹھیک ہے تو اس کو سٹارٹ کرنے کے لئے ہم لوگ بس آج سٹارٹنگ ہے تو تھوڑا سا دیکھیں گے کیونکہ 830 سے 12 کے بیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں بہت سارے آئیں بھی ہوں گے تو یہاں میں ہم لوگ پوری فیرا کیا کیا پڑھ لیا ہے اس میں تو اس میں ہم لوگ پوری فیرا پڑھ لیا ہے سلینٹریٹا پڑھ لیا ہے نیڈیڈیڈیا پڑھ لیا تھے ٹھیک ہے تو نیڈیڈیڈیا کے بعد ہم لوگ ٹین و فورا جو ہے اس فائلم کو بھی پڑھے تھے آج جو ہے ایکچولی میں ہم لوگ کو پلیٹی ہیلمنتھز پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہم بیسک سی پڑھ رہے ہیں پلیٹی ہیلمنتھز کا بیسک سی پڑھ رہے ہیں تو آواز کلیر جا رہی ہے نا آپ لوگوں کو ساؤنڈ اور لائٹس کلیر ہیں سب کو دیکھ رہا ہے گوڈ ڈیبنیگ اللہ فیو ہوا gestnight ٹھیک ہےもう appeals کے بچھی کچھ دین اس کلاز پیٹھ سکتے ہیں کیونکہ اب طابق میںигр CG3 اپسوچیں 11 سری ہے وہ آپ کا پورا کا پورا آپ کا سی لیو 어떻із ہے پارٹون کا ٹھیک ہے تو elementھ میں تھا علمتYNز sono basics پڑھنا ہے لیکن یہاں ہم ابھی پہلے بیسک سپڑھ رہا ہیں اس کے بعد ام جائیں league میں进ے پلیٹس میں ایک ہے یو جی سمیسٹر فرسٹ کر کے دیا ہوا ہے جو آج پہلی بار جورے ہیں وہ یو جی فرسٹ کر کے جو سی لبس ہے وہاں سے تین کلاس جو ہے تین چار کلاس ہوا ہے آج نی فائیب کلاس ہو چکا ہے وہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے ایک ہی دن میں پانچوں نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے پرائے کا طریقہ ہر بڑا کے نہیں ہوتا ہے آپ آگے دیکھتے رہیں گے کنٹینیوز کریں گے اور جو پریویس ہے اس کو ایک ایک کر کے ختم کریں گے ایک دن میں دو دیکھیں گے تو پھر فسیں گے کیونکہ آپ کے پاس alternate کلاس ہے آج کلاس ہے اس کے بعد پھر پڑسو کلاس ہے ٹھیک ہے تو آپ اس دو دن میں اپنا دو تین ویڈیو کر کے دیکھ کے اس کو پیک اپ کریں گے ٹھیک ہے اور جو نئے بچیاں ہیں اور جنہوں نے ابھی چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں گے اور نوٹیفکیشن کون کر لیں گے کیونکہ ہمیسا آپ ہی کا کلاس نہیں ہوتا ادردر کلاس بھی ہوتے ہیں جیسے ٹیویل کے کلاس ہیں جو ٹیویل میں انٹریسٹڈ ہوں گے وہ ایٹ تھرٹی سن کا سب دن کلاس ہوتا ہے ٹیویل والا اس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس میں بہت آگے ہے لیکن پھر بھی کچھ پڑھنے کے لیے ہے جو میڈیکل کا پرپیرشن کر رہے ہیں یا جو کوئی کمپیٹیشن کا تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں ایٹ تھرٹی سے ٹھیک ہے لیکن بچے وہی بیٹھ ہیں جو پڑھنے کے لیے سنسیر ہوں ادر بچے کے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے پڑھائی میں سنسیر ہیں آپ کو کچھ نہیں آتا ہے چلے گا وہ کام ہمارا ہے ہم سکھائیں گے لیکن اگر آپ انٹریسٹڈ پڑھائی میں تھوڑا ہے کہ ایسے تیسے تب نہیں بیٹھنا ہے تب آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور اس سے ریلیٹیڈ نوٹس ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے تو جن کو نوٹس نہیں ہوگا وہ نوٹس کیا کریں گے ہم سے وارٹسپ سے مانگ لیں گے ہم آپ کو دے دیں گے نوٹس ٹھیک ہے بولیں گے کہ ہم یہ کلاس کرتے ہیں ہم کو یہ اس کا نوٹس چاہیے تو ہم آپ کو اس کا نوٹس بھیج دیں گے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیٹھتے ہیں کہ کیسے کنسپٹ کا کلیرٹی ہو ٹھیک ہے جسے کلاس کبھی چھوٹ گیا کالیج میں یا کچھ بھی ہوا تو لیکن یہ کلاس 7.30 سے ہے کل پرسو سے جو یہ کلاس چلے گی وہ 7.30 سے چلے گی آج چونکہ سٹارٹ کرنا تھا بہت دن سے رکا ہوا تھا تو ہم سوچے چلو سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگزام کا آج پریشر بہت تھا تو اگزام کے لیے بہت سارا کلاس رکا ہوا تھا چلیے اس میں وارمز پڑھنا ہے پہلے ہم ہے پلیٹی ہیلمنٹس ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے یہ نید ایریا اور یہاں تک پڑھا ہے ٹی او فوڑا تھا پلیٹی ہیلمنٹس یہ نیا وارمز ہے اس میں جو آپ کو کچھ کچھ جیاد رکھنے ہیں سمجھ میں رکھنے ہیں کہ یہ دورسی وینترلی فلیٹنڈ ہوتا ہے دورسی وینترلی فلیٹنڈ کہنے کا مطلب ہوتا ہے اس کا بوڈی مطب جیسے ہم لوگ بھی دورسی وینترلی فلیٹنڈ ہے مطلب ایسے چپٹا ہوتا ہے دورسی وینترلی فلیٹنڈ ہوتا ہے تو جیسے ہمارا بھی دورسل پیٹ کا سائید ہے ایسے اگر ہم لیٹ جائیں گے تو دورسو وینترلی ہو جائیں گے دورسو مطلب ہوتا ہے اپر اوپر وینترلی متبا ہوتا ہے لویٹ فلیٹنڈ بوڈی ہوتا ہے اسی بیلی کی چلتے ہیں اس کو ہم لوگ فلیٹ وارم بولتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں فلیٹ وارم فلیٹ وارم بولنے کا ایک ہی reason ہے کیونکہ یہ دورسری وینترلی فلیٹنڈ ہوتا ہے اس میں کچھ کچھ کیریکٹرز ہیں جو بہت ٹائم پوچھے جاتے ہیں جیسے کی اس کا بائی لیٹرال سیمیٹری بائی لیٹرال سیمیٹری مطلب بوڈی کین کٹ انٹو ٹو ایکوال پارٹس بائی اون لی ون ورٹیکل پلین پاسنگ تھروں سینٹر جیسے ہم رو کا بوڈی ایک ہی کٹ کریں گے سینٹر سے تب ہی دو بڑابر بھاگ میں بٹے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو کٹنگ ہوتا ہے دو بڑابر بھاگ میں that is called بائی لیٹرال سیمیٹری ایک ہوتا ہے ریڈیل سیمیٹری بوڈی کین کٹ انٹو ٹو ایکوال پارٹس بائی اینی ورٹیکل پلین پاسنگ تھروں سینٹر اگر کوئی رون ٹائپ کا ہے اسے اورگینیس اس کو آپ کہیں سے بھی کٹ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں سے بھی کٹ کریں گے تب بھی یہ بڑابر بھاگ میں بڑھ جائے گا اور ایسے بھی کٹ کریں گے تب بھی ہو جائے گا نہیں کسی بھی پلین سے کٹ کریں گے اس کو ہم لوگ ریڈیل سیمیٹری بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ ریڈیل سیمیٹری لیکن ہم یہاں بائی لیٹرال کی بات کر رہے ہیں تو بائی لیٹرال یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے اچھے سے یہ کیجئے گا جیسے ہم لوگ بائی لیٹرال ہیں جیسے مدمکھی ہے ہاتھی ہے گھوڑا ہے یہ فلیٹ ورم ہے یہ سب کیا کہیں ایک ہی پلین سے کٹ کریں گے تو بوڈی دو بڑا بڑا بھاگ میں بٹے گا بائی لیٹرال سیمیٹری اس کو بولتے ہیں جس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بائی لیٹرال سیمیٹری ہوتا ہے یہ ٹرپلو بلاسٹک ہوتا ہے مطبق ایکٹوڈرم بھی ہوں گے انڈوڈرم بھی ہوں گے اور میزوڈرم بھی ہوں گے یہ تینوں ذرم لیئرز ہوتے ہیں اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا یہ ہی پہ یہ ٹرپلو بلاسٹک آیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے یہ اے سیلومیٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس تین ہے اس میں سیلومس نہیں ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اے سیلومیٹ بہت ٹائم پوچھتا ہے ہم آگے پڑھائیں گے آپ کو یہ اے سیلومیٹ ہے یاد رکھے گا لیکن یہ ابھی آپ کو یاد رہے گا نہیں جب ہم اسچے ہیلومینتریز پڑھا دیں گے تب آپ کو یاد کیسے کرتے ہیں یا ہم پڑھائے ہیں تب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیسے یاد رکھنا ہے تو جس کو پڑھا ہوگا پریبیئیس کلاس اس کو پتا ہوگا جو نہیں پڑھے ہیں وہ ہم آگے جب پڑھا دیں گے کیونکہ وہ جو ہوتا ہے اسچے ہیلومینتریز ہوتا ہے وہ سیلومیٹ ہوتا ہے یہ پلیٹی ہیلومینتریز ہے یہ اے سیلومیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی فائلومیٹ ہوتے ہیں وہ سیلومیٹ ہوتے ہیں چونکہ آپ کچھ بچے بہت سارے بچے نئے جڑے ہیں تو ان کو تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے سمجھنے میں لیکن آپ کو پیسنس لی بیٹھنا ہے تو آپ کا ٹھیک ہوگا وہ اسے ٹھیک نہیں ہوگا دیکھیں پڑھائی پیسنس کا چیز ہے ایک دن میں نہیں ہوتا ہے تو یہ سیلومیٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس سیلومیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تین ہو گیا یہ بائی لٹرل سی میٹری ہوتے ہیں ٹریپلو بلاسٹک ہوتے ہیں اور اس سیلومیٹ ہوتے ہیں یہ اس کے بیسک پروپرٹی ہیں اور اوبجیکٹیوز ہی ہیں تین ہو یہ تین ہو اوبجیکٹیوز ہی ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کہ ابھی آپ کو پڑھنا ہے اوبجیکٹیوز دیکھیں ہیں بنا کے اگر کونسیپٹ اس بار تو انٹرنل تھا آپ کا ہے تو تھوڑا سا یہ ہے لیکن اوبجیکٹیوز کا کونسیپٹ بہت تگرہ ہونا پڑے گا اور وہ تب ہی بنے گا جب آپ کا کونسیپٹ کلیریٹی ہے ٹھیک ہے اس میں hooks and suckers ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے worms ہے flat worms worms جو ہوتا ہے generally parasitic ہوتے ہیں وہ ہمارے میں ہی ہوتا ہے یہ اس کا اگزامپل ہے ٹیپ وار چالی پیٹ میں جو چالی ہو جاتا ہے وہ اسکاریس بھی ہوتا ہے اس کو بھی چالی بولتا ہے لیکن یہ کہ ہا ٹیپ وار ہے یہ ہمارے بوڈی کے اندر ہوتا ہے primary host جو ہے human ہے secondary host pig ہے اب اس کا جیسے life cycle ہے تو وہ بھی پڑھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے لیکن اس کا life cycle ہم الگ سے پڑھائیں گے ابھی ہم basic feature پڑھا رہے ہیں جو ہر ایک اس میں ہوتا ہے تو یہ کیا ہے hooks and suckers ہوتا ہے suckers hooks مطلب ہوتا ہے dance type ہوتا ہے وہ چپکا دیتا ہے body suckers کا مطلب ہوتا ہے چوسنے والا organ وہ کیا کرتا ہے suckers جیسے مچھر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے مچھر اپنا یہ proboscis جو ہے وہ ہمارے body میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد suckers وہ ہوتے ہیں تو hooks جو ہوتے ہیں وہ پکڑنے کیلئے ہوتے ہیں سکر سے کیا کرتا ہے یہ اپنا nutrition چوس لیتا ہے یہ چونکہ worms ہے یہ parasite ہے تو اس میں یہ well developed ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں well developed ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے یہ absorbed nutrition اب دیکھئے جیسے hooks اور سکرس ہیں جیتنی parasite ہوں آپ آگے پڑھیں گے سب میں hooks اور سکرس ہوتا ہے جیسے فیسیول سکرس کیا کرتا ہے اب ضر کرتا ہے nutrition کو ٹھیک ہے تو یہ سلائیڈ آپ سب کو clear ہے ٹھیک ہے جو 11 والے ہیں ان کو پڑھنا ہے ٹھیک تو آپ لوگ کچھ دن تک تو یہ بہت common class ہے تو آپ لوگ جوڑ 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 یں گے ہم آپ کو یہ class تین دن ہوتا ہے monday میں ہوتا ہے ویڈنیس ڈی میں ہوتا ہے اور friday میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تین ہی سبسکرائب کر لیں گے نوٹیفکیشن کر لیں گے تو آپ نوٹیفکیشن آئے گا تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا class ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ topics لکھا رہے گا اس لئے نوٹیفکیشن subscribe button میں ہوتا ہوتا ہو جائے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں یہ سارا ورڈ سے آپ کا کلیر ہوا جوتی یہ 12 اس کے بعد ہے آ جائیں گے ہم لوگ 12 میں بھی آ جائیں گے کلیر رہے یہاں تک very good evening تو تم تو medical ہو تو تمہارا تو سب کچھ ہی ہے ٹھیک تو یہ ہو گیا آپ کا 3 points اس میں بہت اچھے سی یاد رکھیں next جیسے یہ کچھ ورمز دکھائے آپ یہ ایک plan area یہ آپ گھر کے آس پاس دکھاؤ گا یہ ورمز دیکھے ہوں گے نہیں صرف بولنے کا facility ہوتا بہت بچہ بولتا ہاں 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 چلتا ہے جیسے material چھوڑتے جاتا ہے نہیں چھوڑتا ہے جیسے white color کا دھاگا بنا دیتا ہے نہیں بناتا ہے جب چلتا ہے تو یہ common ہوتا ہے اس میں regeneration کی property ہوتی ہے ہاں یہ دو آنکھ ہوتا ہے اور اس کو کالا کالا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ اسی کا ہے یہ پاراسائٹ نہیں ہے لیکن یہ دیکھئے یہ پاراسائٹ ہے یہ اس میں یہ جو رونڈ رونڈ دکھ چھوٹا 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 آپ کو line line دکھ رہا ہے یہ کیا ہے hooks ہے نہیں اور یہ سکرز ہے سکرز کے اندر میں hooks دکھ رہے ہوں پتہ نہیں آپ اتنا clarity آ رہا ہے مجھے دکھ رہا ہے یہ head ہوتا ہے اور یہ body flattened body ہے آپ کو بول لے نی flat پورا پورا ایک ہی ہے پورا body لمبا ہوتا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کا body کٹ کٹ کے باہر جاتا ہے جیسے اس کا flat body ہوتا ہے تو یہ flat ہوتا ہے ایسے ٹھیک ہے اور یہ parts جو ہے یہ کٹ کٹ کے نکلتے جاتے ہیں سٹول سے ایک کر کے مچور ہو کے کٹ کٹ کے نکلتے جاتے ہیں اس کو ہم لوگ دیکھیں گے یہ بہت بڑا پڑا سائت ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ mouth ہے یہ پورا body ہے بہت بڑا صحیح ہوتا ہے نہیں tip worm بہت خطرناک بھی ہے ہو گیا تو گئے بہت ڈکت ہے ٹھیک ہے تو یہ structure ہے آپ کو صرف دیکھنا ہے اس کے بعد پلیٹ المنتھس میں ایک دو چیز اور یاد رکھتا ہے کہ دیکھ جو worms ہے جو ہمارے body کے اندر رہتا ہے اس کو کھانے بنانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے وہ تو ہمارے body سے ہی لے گا تو اس میں کھانے بنانے کا system کیوں develop ہوگا نہیں ہوتا ہے وہ worms ہے ہمارے body کا اندر میں ہوتا تو کھانا بنانا کیوں چاہئی تو کھانے بنانے system اس کا کیوں develop ہوگا زیادہ کیونکہ یہ ہمارے سے پچھا پچھا یہ کھانا لے لیتا ہے تو یہ نیچر ہے نیچر آپ وہ چیز آپ دے جو آپ ضرورت ہے جیسے آپ آلتی ہو جائیے کوئی کام مت کی جی تو ستر رہیں گے لیکن آپ بہت کام ہو جائے گا تو نیچر آپ کو انرجی دے دے گا آپ خوب پڑھیں گے خوب دور گے نہیں تو آپ کو جب جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں جو ہوتا ہے system بہت اچھے سے develop ہوتا ہے جیسے پاراسائٹ کا جو سسٹم ہونا چاہیے جیسے دیکھئے آگے آپ پڑھیں گے لیچ ہوتا ہے نہیں پکڑ لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے انٹی کو گلن دے کے آپ سکھ کرتے رہے گا پکڑ گیجیے گا تب بھی نہیں ٹوٹے گا تو اس میں وہ system develop ہے جب کاٹے گا تو آپ پتہ نہیں چلے گا کبھی کبھی کیونکہ پہ انٹی کو گلن آپ کو پتے نہیں چلتا آپ دیکھ لئے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس system ہے بھگوان نے دیا ہو ہے اس کو ہمیسا جب کوئی چیز پڑھیں گے تو یہ common سی بات ہے کس میں کیا زیادہ develop ہے وہ اس کے need پہ depend کرتا ہے یہ پارا سائٹ ہے اب مالی اس کو پارا سائٹ ہے بوڈی کا اندر رہتا ہے یہ aerobic ہوگا یہ anaerobic ہوگا تو بھائی اندر میں کھان سانس لینے کے لیے ملے گا اس کو تو یہ anaerobic ہوتا ہے بینہ oxygen کی زندہ رہتا ہے اگر سیل ہوتا ہے جس کو ہم لوگ flame سیل بولتا ہیں یہ بہت important property ہے پلیٹی ہیلمنتھز کا flame سیل بہت ہی important property flame سیل صرف پلیٹی ہیلمنتھز میں ہی ہوتا ہے جو excretion میں help کرتا ہے کس میں help کرتا ہے excretion میں یہ ہمارے بوڈی کے اندر میں ہوتا ہے ہمارا blood سکھ کرتا ہے صحیح بات ہے تو اس میں یہ flame سیل ہوتا ہے flame سیل osmo regulation end excretion میں help کرتا ہے یہاں end لگا ہوا ہے ایک ہوتا ہے osmo regulation excretion مطلب باتا ہے جو waste material ہے اس کو body سے باہر کر دینا that is called excretion لیکن osmo regulation کا word ہے balancing of the water and minerals ہے کچھ چاہیے body کو تو یہ چاہیے کچھ نہیں چاہیے تو دے گا water اور ions اس دونوں کا maintenance ہے that is called osmo regulation excretion to exit the waste product دون اور small regulation کے لیے flame cell responsible ہے بہت طریقے سے آپ یاد رکھے گا flame cell بہت time پوست ہے مطلب flattie element سے کوئی question بنے گا تو flame cell اور acylomer کو جل پکڑے گا ٹھیک ہے تو یہ دو points آپ کو clear ہو گیا اس کے بعد ہوتا ہے کہ sexes are not separate یہ بہت important sexes are separate کہنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے human میں دیکھ لیجئے male body alag female body alag to آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں this is male this female but this is male body not separate is co chalement this female male male alag 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 female lamb male internal male female female تو فرٹیلائیزیشن یہی بھی ہو گیا اسے یاد کہاں کرنا ہے کہ فرٹیلائیزیشن ایکسٹرنل ہوتا ہے ایکسٹرنل ہوتا ہے ایکسٹرنل فرٹیلائیزیشن آپ سمجھ دیجئے جب فرٹیلائیزیشن فیمیل بوڈی کے باہر ہوتا ہے ہیمن میں بھی انٹرنل فرٹیلائیزیشن ہوتا ہے تو بولیں گے ایکسٹرنل کس میں ہوتا ہے تو فراغ میں ہوتا ہے بہت سارے فیسس میں ہوتے ہیں پانی میں کیا ہوتا ہے سپرم آبا ریلیز کر دیا جاتا ہے پانی میں ہی فیوز کر جاتا ہے ٹھیک ہے فرٹیلائزن دو ٹائپ کی ہوگئے انٹرنل اکرنل اکرنل اس میں کیسا فرٹیلائزن ہوگا انٹرنل ہوگا کیونکہ مل اور فیمیل اوڈانس سیکس اوڈانس جو ہیں وہ ایک سیگمنٹ میں ہیں اس کو ہم لوگ پرو گلوٹیڈ بولتے ہیں آگے جا کے آپ پرہیں گے اس کا جب ڈیٹیلز بڑھیں گے اس کو ہم لوگ پروگلوٹین مولتے ہیں ٹھیک ہے اسی میں مل اور فیمل ہوتا ہے تو فرکلائی سے انٹرنل ہوتا ہے جب ایک ہی میں ہوگا تو سیکسس آر نور سپریٹ یا لکھا ہوا ہے کیا یاد کرنا ہے کچھ نہیں اور دو ٹائپ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے انیمل میں اچھے سے سمجھیں گے تو دو ٹائپ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈیولپمنٹ ایک ہوتا ہے ڈیولپمنٹ تو جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جیسے ہیمن کا دیکھئے ہیمن کا ڈیولپمنٹ 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 ہوتا ہے مطلب ہیمن کا جو چائلڈ بارن کرتا ہے وہ ہیمن جیسا ہی رہتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے گروت ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے تو ہیمن جیسا ہی ہوتا ہے مطلب ہیمن کے چائلڈ کو آپ دیکھ کے کہا سکتے ہیں کہ یہ کتہ کا بچہ ہے نہیں گدھے کا چائل کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ یہ گدھا ہے نہیں گدھا ہے مطلب گدھے کا بچہ ہے ٹھیک ہے تو لیکن اس کو بولتا ہے دیکھ ڈیڑیڑی ڈیوپلیپنٹ اس کو گیا بولتا ہے ڈیڑیڑی ڈیوپلیپنٹ ایک ہوتا ہے انڈڈینڈیڑی ڈیوپلیپنٹ انڈڈیڑی ڈیوپلیپنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بارڈ ہوا اور وہ ایڈلٹ ڈیوب کا نہیں ہے لارول سٹیج میں ہے جیسے فروگ میں ٹیڑڈ پول ہوتا ہے تو ٹیڑڈ پول کو دیکھ کے آپ فروگ نہیں بول سکتے سمجھ گئے تو ایک ڈیریک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیریک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو ڈیریک ڈیولپمنٹ ایڈلٹ کے جیسا نہیں ہوتا ڈیریک ڈیولپمنٹ ایڈلٹ جیسا ہی فیٹس ہوتا انتر ہو گیا سمجھ میں آ گیا جب نیو بارن مطلب پیدا لیتا ہے اگر وہ ایڈلٹ ٹائپ کہیں ہے جیسے ہیمن کا بچہ دیکھ کے آپ بولیں گے کہ نہیں یہ پیپل کا پیر ہے بولیں گے ہیمن کئی ہے نہیں تو وہ اگر ہیمن جیسا ہی آپ کو دیکھ رہا ہے that is called direct development اور جیسے تیڈپول کا example دیئے آپ کو تیڈپول دیکھنے سے وہ پانی میں تیرتے رہتا ہے مچھلی جیسا رہتا ہے اس کو دیکھ کے آپ کئی سے بولیں گے پھڑا ہو گیا نہیں بہت سارا جیسے یہ بہت سارا انسیکٹ ہوتے ہیں سب میں indirect development ہوتا ہے بہت سارا larval stage ہوتے ہیں تو جب بھی larval stage آپ کو پتا چلے کہ یہ larval stage ہے آپ سمجھ جائیں گے development کیا ہے indirect تو اس میں بھی بہت سارا larval ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں indirect development تو اسی لیے اس کا development ہوتا ہے larval stage ہوتا ہے larval stage ہوتا ہے اسی لیے ہم اس کو indirect development بولتے ہیں indirect development کلیر ہے اس کے بعد اس میں ایک ممبر جو آپ کو کالا والا دکھایا اس کو plenaria بولتے ہیں plenaria میں high power of regeneration ہوتا ہے یہ بھی بہت important question ہے اس پلیٹی ہیلمنٹس کا high power of regeneration high power مطلب تھوڑا سا بھی اس کا body ہمالی جیسے یہاں پہ آنکھ ہے یہاں سے تھوڑا سا cut کر دیجے یہ regenerate ہو جائے گا پھر سے اس کو یہ وہ part کو پھر سے بنا لے گا regenerate کر لے گا high power of regeneration ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو آنکھ ہوتا ہے اس کو دیکھتا نہیں آنکھ سے آنکھ میں receptors جو ہوتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں لیکن اس کا body کا جو regeneration ہوتا ہے یہ کافی ٹائم پوچھتا ہے plenaria کا high power of regeneration ہوتا ہے یہ بہت important ہے especially planaria میں بولتا ہے یہ ایکزامپل اگدم دیماغ میں رکھئے گا کہ high power of regeneration کس میں ہوتا ہے نیٹ کے لیے بھی بہت important question ہے کلیر ہے تو high power of regeneration جو ہوتے ہیں وہ planaria میں ہوتے ہیں تو آپ کو کلیر ہے اتنا اس کے بعد اس کا example ہے تینیا ٹیپ ورم ٹھیک ہے اور ایک فیشیولا liver flows تو فیشیولا ہی پیٹی کا تو آپ کو سائی پوچھا بھی گیا تھا ہم پڑھایا بھی سے پورا ڈیٹیلز میں جو بچے کا چھوٹ گیا ہے وہ ہم یہاں پہ پھر پڑھائیں گے فیشیولا تو یہاں پہ آپ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے یہ ایک support system ہے آپ college میں تو آپ کو آنا ہی وہاں پڑھیں گے جن بچے کا کبھی چھوٹ گیا یا نہیں آ پائے تو وہ لوگ یہاں پہ جوائن کر کے اس کو اچھے سے پڑھیں گے element کے بچے کو تو پڑھنا ہی ہے تھوڑا تھوڑا جو basics ہے اتنا پڑھنا ہی ہے آپ کو element کے بچے کو ٹھیک ہے تو وہ یہ پڑھیں گے تو یہ اس سلائیڈ میں کوئی problem ہے بتا دیجئے آپ مجھے ایک ہی body میں ہوتا ہے کیا ہاں sonu ایک ہی body میں ہوتا ہے male love female frog میں indirect ہوتا ہے sir yes frog میں indirect ہوتا ہے frog میں اس لئے indirect ہوتا ہے کیونکہ اس کا indirect آپ پہچاننے کے لئے بولے کہ جس کا بچہ اس کے mother father کے طرح نہیں دیکھ رہا ہے اس کا مطلب development indirect ہے جو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب direct clear ہے سب کو جو بٹر فلاے میں ڈیڈیڈیڈیڈ ہوتا ہے ہاں بٹر فلاے میں ہوتا ہے گھر انسیکٹ مینے بہت سارا ہی یہ ہوتا ہے گھر ٹٹلی جو ہوتی ہے اس کا بھوہ جو ہوتا ہے بھوہ نہیں لگ جاتا ہے وہ اسی کلاروبہ ہے یہ ہے اگر پانی میں بھی جاتا ہے وہ سوچا لیب کا کراس ٹائم ہو گیا ارے ابدل خالد ہوتی ہے ہو گیا مجھے پتا ہے ٹھیک ہے لیکن لوگ کو تھوڑا سا late start کیا تھا رکھ جا مالہ نوشر ٹھیک ہے تو آپ لوگ کہ یہ سب کچھ کلیے رہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے بعد ہے اس چلیل میں ٹھیک ہے تو چونکہ آج ہم لوگ تھوڑا لیٹ اسٹارٹ کیے تھے ٹویلو کا ٹائم ہوگا تو رات کے سارے نو دس بج جاتے ہیں لیٹ ہو جاتا ہے بچے کو اس لئے آج ہم آپ کو یہی پہ رکھے گا لیکن تھانکیو فور وچنگ لیکن آپ پرسوس ایک دم ٹائم پہ رہے گے سیون تھٹی آج بہت دن کے بعد ہم لوگ کور کیا تھا کلاس کو اس لئے ہم لوگ بیٹھا تھا اس لئے بھی آگے نہیں پڑھا رہے ہیں بہت سارے بچے کو جو چھوٹا ہوا ہے ہم لنک سیئر کر دیتا ہے ایلیمنٹ کے گروپ میں بھی آپ ایک دن میں ایک ہی کلاس دیکھیں گے دو تین دن میں ٹھیک ہوگا لیکن جبردستی نہیں کریں گے پڑھائی کبھی جبردستی کا چیز نہیں ہے بہت پیار سے بہت دھیرے سے ایک ایک کر کے پڑھنا پڑتا ہے سیکھ جائیں گے آپ لوگ پڑھیں گے تو ٹائم بھی نکالنا پڑے گا کب دیں گے آپ کو تو اس کے حساب سے ہم آپ کو ایک ٹائم دے گا 11th کے لئے بھی ٹھیک ہے آج کے لئے بھائی بھائی اور آپ 11th والے کے لئے بھی ہم ٹائم دے گا ہم آپ سے پوچھے گا کہ 10 بچے بھی پڑھیں گے اگر اچھے تو ہم آپ کو پڑھائے گا تو اس کے بعد ابھی 12 ہے تو ابھی 12 والا ہی آئیں گے 12 کے لئے میں میں پھر دوسرا لنک کے سٹارٹ کروں گا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے اور ہم لوگ پڑھ سو سے 7.30 میں ایک دم ریگلر رہیں گے جو 11th کے ہیں جو ان کا چھوٹا ہوا ہے وہ پریبیس دیکھ کے آئیں گے تھوڑا ہم لنک آپ کو share کر دے گا یا آپ میرے چینل پر پلیلیسٹ میں جائیں گے تو UG first semester کا یہ ہے column ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں UG first semester کیا ہے ٹھیک ہے اور جو نہیں سبسکرائب کیا ہے سبسکرائب کیا جائیے thank you for watching ملتے ہیں ہم لوگ پڑھ سو ناسرین پار تھرڈ کے لئے کہاں سے سٹارٹ کروں پارٹ ٹو نا اوکی میں share کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بائ بائی گوڈ آئٹ ارپیتا گوڈ آئٹ ہم پٹھو کے لئے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں جن کو نوٹس چاہیے ہوگا وہ مانگ لیں گے مجھے میں بھیج دوں گا ہم پٹھو کے لئے تیاری کرتے ہیں اس کے بعد جو کلاس ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ہاں نا کولیج میں سنوں ملینے بائی دیپا لیجا پٹھو کے لئے بائی دیتا ہے کولیج ملینے کسی پٹھو کے لئے کسی پٹھو کے لئے ہاں نا بائی دیتا ہے باید موسیقی